موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں اللہ کے کرم و فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جیسا کہ میرے تھمنیل سے اور میرے اردگرد کے محول سے آپ کو بہخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس ٹوپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جی ہاں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں جو کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایک شورت جافتہ اور کارڈ ہولڈر آئیٹم ہے جی ہاں آپ صحیح سمجھیں آج میں لے کر آیا ہوں اپنا کاروبار کے سلسلے میں ایک نیا پروگرام اس سے پہلے آپ سے گزارش آئے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکان کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو پہنچ سکے آپ کے پاس وہ بھی سب سے پہلے آج ہم اسٹریہ یا بریڈ مرگی آسٹرالوگ کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے دیکھیں گے یہ کاروبار کتنی انویسٹمنٹ سے شروع کیا جا سکتا ہے اس کی ٹوٹل لاغت پرافٹ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں پہلے آپ اس کا ارکارڈ سن لیں جو اس نے بنایا ہے جی ہاں یہ وہ مرگی ہے جو ارکارڈ یافتہ ہے اس اسٹریلین بریڈ مرگی جس کا نام آسٹرالوپ ہے اس نے دنیا بر میں اب تک پائی جانے والی مرگیوں میں سب سے زیادہ انڈے دیئے ہیں یعنی اس نے تین سو پینسٹھ دن میں تین سو چو سٹھ انڈے دے کر عالمی ارکارڈ اپنے نام کیا اب یہ سیاہ رنگ اور سنہری بالوں والی خوبصورت مرگی پاکستان میں بھی دستیاب ہے یہ ایک انتہائی پرافٹیبل کام ہے آپ اس کا کاروبار کئی طریقوں سے اپنی سہولت کے مطابق کر سکتے ہیں آپ اس کا چوزہ خرید کر اس کو تیار کر کے گوشت پرپر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس سے انڈے بھی ہنسی کر سکتے ہیں ویسے یہ گرگی اپنے انڈوں کی ایوریڈ اور اپنے انڈوں کی مقدار کی وجہ سے بیسٹ ہے اب بات کرتے ہیں اس کو گوشت پرپر کے لیے استعمال کرنے کی تو اس کا ایک چوزہ اس وقت پاکستان میں بہ آسانی ایک سو بیس سے ایک سو تیس روپے میں بہ آسانی مل جائے گا آپ اس کو مکمل تیار کریں تو اس پر آپ کا تین سے چار ماہ کا ٹوٹل خرچہ ایک ہزار روپے ایوریج آئے گی جبکہ ایک زندہ اس فلوپ پچیس سو سے تین ہزار روپے میں بہ آسانی سیل ہو جاتی ہے اور آپ پچاس مل جائے گی تو آپ کا ٹوٹل خرچہ تقریباً بنے گا جی پچاس ہزار روپے تین ماہ بعد پرافٹ اگر آپ پرافٹ کی بات کریں اور پچاس میں سے چالیس مرگیاں بماری جنروسی وجوہات کی وجہ سے اگر مر جاتی ہیں جہاں کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے تو تین ہزار ملڈی پلائی چالیس کریں تو ایک لاکھ بیس ہزار روپے بنتا ہے یعنی آپ کو ٹوٹلہ خرچہ نکالنے کے بعد تین ماہ میں تقریباً ستر سے پجیپتر ہزار روپے بچتا جاتی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایوریج پچیس ہزار روپے پر منت بچ گیا اگر آپ یہ کاروبار شروع کرتے ہیں پچاس مرگیوں سے اور اس کو صرف اور صرف استعمال کرتے ہیں گوشت پرپس کے لیے لیکن اگر آپ اس کو گوشت پرپس کے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں اس کو آپ بقیدہ استعمال کرتے ہیں انڈوں کے لیے تو یہ ایک انتخائی پرافٹیبل کاروبار ہے اگر آپ انڈوں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ جان کر حرانگی ہوگی کہ پاکستان میں اس کے انڈوں کی ایوریج پر منت پچیس انڈے ہیں یعنی یہ تیس دن میں پچیس انڈے دینے کے قابل مرگی ہے اگر آپ پچیس انڈوں کو دیکھ لیں کہ اگر آپ اس کا انڈا جو عام طور پر اس وقت بزار میں بیس سے تیس رپیہ کا ایک انڈا فروخت ہو رہا ہے انڈوں کے پرپس کے لیے اگر آپ چالیس پچاس مرگیاں رکھتے ہیں اور پچاس میں سے آپ ایوریج نکالیں اگر آپ کو چالیس انڈے پار ڈے ملتے ہیں تو اور تیس رپیہ کا آپ انڈا سیل کرتے ہیں تو آپ بارہ سو رپیہ کے پار ڈے انڈے سیل کرتے ہیں اور اس میں سے اگر دس رپیہ پر مرگی کے لیے آپ اقراجہ نکالیں تو یہ چالیس ضربتاز بنتے ہیں جی آپ کو چار سو رپیہ یعنی بارہ سو رپیہ آپ کماتے ہیں اور چار سو رپیہ آپ کا پار ڈے خرچاتا ہے تو آٹھ سو رپیہ آپ بہ آسانی کما سکتے ہیں تین سے چار ماہ کے بعد صرف اور صرف یہ فیزیبیلٹی آپ کو بتا رہے ہیں پچاس مرگی ہیں کوئی اگر پچاس مرگیوں سے آپ بارہ سو رپیہ پار ڈے کما سکتے ہیں اور اگر آپ ان کی تعداد دھگنی کر لیں اگر یہ آپ سو مرگیوں تک لے جائیں تو یہ آپ چوبیس سو رپیہ پار ڈے کما سکتے ہیں جو کہ کسی بھی ایک اچھی ملازمت سے بہت ہی بہتر ہے اب بات کریں اگر اس کی کھراکی تو جو لوگ مرگیوں یعنی لیر وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو ان کو باکوبی اندازہ ہوگا کہ اس کی کھراک تیرہ نمبر کھراک استعمال ہوتی ہے جو کہ لیر مرگیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے انڈوں کی بہتر نشوان ماں کے لیے اور انڈوں کی مقدار کو زیادہ کرنے کے لیے لیکن اس کی لیر کے مقابلے میں انڈوں کی ایوریج بہت ہی شاندار ہے تو اس لیے اس پہ کھرچہ کام آتا ہے اور پرافٹ زیادہ آتا ہے اور اگر آپ اس کی آرگیننگ کھراک کی بات کریں تو گندم مکہی باجرہ اور یہ سوکی روٹیاں گھر کے سبزی وغیرہ کے پتے اور دوسرے ایسی چیزیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے ایک بہترین کھراک کا کام کرتی ہے تو آپ اس طرح اس کی کھراک کی ضرورت کو بھی پھوڑا کر سکتے ہیں اور آپ اس کی منفیکشنگ فیڈنگ کے لیے بھی اس کی کھراک کا منوبست کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا گوشت فروخت کرنا چاہیں تو آپ جان کر حران ہوں گے کہ مارکیٹ میں پاکستان میں اس کی گوشت کی ایوریج قیمت پندرہ سو سے ستارہ سو روپیہ ہے اگر آپ تھوڑی سی زیادہ انویسمنٹ میں آپ اس کے انڈوں میں سے چودے نکلوائیں یعنی کہ ہیچری اور انکو بیٹر مشین کا استعمال کر کے آپ اس کے انڈوں میں سے چودے نکلوانے کا کام کرتے ہیں تو یہ اکیس دن کا پروسیجر ہے لیکن آپ کو یہ بات یہاں پہ بتاتے چلیں کہ یہ مڑگی جس کو آپ اگر آپ اس کے انڈوں میں سے چودے نکلوا کر فروخت کرنا چاہیں تو یہ بھی ایک انتہائی پرافٹیبل کام ہے ایک ہیچری مشین یا انکو بیٹر مشین میں آپ اس کے انڈوں کو رکھ دیتے ہیں تو یہ ایک عام ٹمپریچر کے بعد اکیس دن کے بعد اس کے بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا ایک دن کا چودہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں ایک سو بیس سے ایک سو تیس روپے میں بہ آسانی فروخت ہو جاتا ہے آپ کے علم کے لیے یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ مرگی خود کڑک بغیرہ پہ نہیں بیٹھتی اور نہ ہی یہ بچے پیدا کرتی ہے نہ ہی یہ انڈوں پہ بیٹھتی ہے یہ کام صرف اور صرف انڈے دیتی ہے یعنی کہ اس کو انڈے دینے والی مشین بھی کہا جاتا ہے اس کے انڈوں سے بچے حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہیچری مشین ہے یا انکو بیٹر مشین اس کو کہا جاتا ہے اس سے یہ بچے حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر آپ اس کو اس پرپس کے لیے استعمال کریں تو یہ بھی ایک انتخائی پرافٹیبل کاروبار ہے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ اس کی ہنڈر پٹسینٹ ایفیشنسی لینا چاہتے ہیں اور زیادہ بہتر انداز میں اس کو پالنا چاہتے ہیں تو کچھ چند چیزیں ہیں جس کا خیار رکھنا انتہائی ضروری ہے پہلا تو یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑی سی کھولی جگہ ہونی چاہیے یہاں پر بہ آسانی جے چل پھر سکے دوسرا اس کے لیے بیسٹ جو ٹمپریچر ہے وہ چوتی سے سینٹی سینٹی گریڈ اس درمیان اگر آپ ٹمپریچر رکھیں گے تو یہ فیل کرے گی اور اس کی انڈوں کی پراغرس اور گوشت کی پراغرس بہت بہتر ہو جائے گی اس سے زیادہ ٹمپریچر کی صورت میں اور اس سے کم ٹمپریچر کی صورت میں یہ اپنی گروہ پوری نہیں کرتی تو آپ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا پڑے گا پاکستان میں یہ کاروبار دن بہ دن ترقی کرتا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے جو استعمال ہوتا تھا وہ گولڈن مشری مرگیاں استعمال ہوتی تھی اور لیئر مرگی کو انڈوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا مگر اب اس کی جگہ جی آسو لوگ مرگی نے لے لی ہے جو کہ اسٹریلین بریڈ ہے اس کی انڈوں کی ایورج اور مقدار ان سب سے بہت زیادہ بہتر ہے کھرچہ تقریباً سیم ہی آتا ہے لیکن پرافٹ اس سے کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں یہ کسی نئی انفرمیٹو ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ خود کے لیے پاکستان زندہ بات